اسلام علیکم ویلکم تو ہماری یوٹیوب چینل لرنگ مچی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں CS609 سسٹم پروگرامی پیٹ ہے 24 جون پیٹ بنوانی ہو وہ مل سے وٹس ایپ پہ کونٹیکٹ کر سکتا ہے اور اگر یہ اسائیمنٹ نہیں تو کسی اور بھی بنوانی ہو تو آپ وٹس ایپ پہ کونٹیکٹ کریں میں آپ کو اس کا پیٹ سیدیوشن پروائیڈ کر دوں گا اچھا آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ CS609 سسٹم پروگرامنگ جو اسائیمنٹ ہے اس میں کرنا کیا ہے اور کیا اسائیمنٹ ہے اچھا سب سے پہلے تو انہوں نے یہ سب میشن گائیڈ لائن میں دیا ہوا ہے کہ ایک سی پی پی فائل ہونے چاہیے مین جس طرح کوڈ ہوگا اور ڈوٹ ایکسی فائل جو ایکسی فائل ہوگی یعنی جب آپ کو ایک پروجیکٹ کرتے ہو یعنی سی شاپ کی فائل ایکسی فائل کرتے ہو تو اس کی ایکسی فائل بن جاتی وہ ساتھ ہونے چاہیے دو چاہیے کوئی اور فائل ہوگی ڈاکومنٹ ٹیکس اینجی کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی صرف یہ دو فائل ایکسیپٹیبل ہے ٹھیک ہے اچھا یہ اپجیکٹیو اس میں آپ پڑھ لیجائے گا باقی یہ ٹاپکس جائے سیونٹی دو وان ٹوینٹی کور ہوتے ہیں آیا ہم پرابرم کی طرف چلتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ایک سی پلس پلس کا پروگرام لکھو جو کئی کھپ کریں فائل کو ایک لوگیشن دیکھ سی لوگیشن پر یوزنگ ملٹی پل تھریٹس ایک سے زیادہ ملٹس یوز کر کے تو ریڈ ارائٹ فائلی جو چونکس چھوٹے چھوٹے یونٹس بنا دے فائل کے اس میں اس کو جو ہے وہ یعنی ایک ترینڈ میں ایک یونٹ آئے دوسرے ترینڈ میں دوسرے یونٹ آئے تو وہ اس فائل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکے this involves using the windows api for processing and thread management as well file input output operations یعنی آپ نے اس کو path دینا ہے کہ کس path پر file ہے اس کی destination file source اور destination دینی ہے اس پر آپ نے اس کو thread دینی ہے اور وہ آپ کو required file کے اندر content ہے تو وہ موو کر دے اور file بھی موو کر دے اچھا the program should take three command line arguments source file path destination file path number of threads to use یعنی جو آپ کا c++ کا program compile بکرانوں کا کچھ یہ تین چیزیں لیں using windows api to open source and destination file ٹھیک ہے وہ پر ہم نے بتائے windows api for processing thread management اس کے بعد اسے divide the file into check and assign in chunk to a separate thread کو میں نے آپ کو پر بات یہ سمجھا دیئے کہ ہر thread کو chunk assign ہوگا each thread will read its assigned chunk from the source file and write it to a destination file ٹھیک ہے ہر thread read کرے گا its assigned chunk from source file and write it to the destination file کے اندر اس کا content جو بھی ہوگا اس پر لکھ دے گا ensure the correct synchronization and handle any potential error during the file operation error handling کرنی ہے جیسے کہ previous assignment میں کی تھی اس کی جو assignment بند تھی اس میں کی تھی properly اگر کوئی error آئے گا تو وہ error ہم نے mention کر کے اس کو بتانا ہے مہین and display the time taken to copy the file using a specified number of thread جتنا اس کو time لگے گا file چھوٹی ہوگی تو time لگے گا file بڑی ہوگی تو زیادہ time لگے گا اچھا output کی requirement یہ ہے کہ after taking the import program should display the following information file size بتائے thread کے number بتائے number of byte copied by each thread بتائے offset from where data was copied total time taken بتائے یہ اس کا output ہے جو اس کو بتانا چاہیے جو یعنی آپ کو required ہے جو آپ کو assignment میں required ہے آئیئے اب چلتے ہیں اس کی طرف code کی طرف code میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے کہ آپ نے کیسے run کرنا run کرنے process میں آپ کو code دکھا دیتا ہوں اور اس کا process بھی بتا دوں آج 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 ہم نے کمنٹ کیا ہوا ہے کہ کس code کا کیا مطلب ہے اور کس code کا کیا مطلب تا کہ آپ کو سمجھ میں آسکے آج یہ اں پر آپ دیکھ لے جائے کہ یہ پر اپنی ڈی لکھ رہی ہے یہ پر لازمی ہے کیونکہ یہ ڈاپ پر 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 اپنی ڈی ڈی کرنی ہے یہ شوٹ پر ایڈ ڈی 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 میں نے اس کو ٹیسٹ کر کے رن کر کے سب کچھ آپ کو تب ہی پروائیڈ کیا تھا ادھر باز میں پروائیڈ نہیں کرتا تو اس میں کوئی نہیں تھا انشاءاللہ اس میں بھی کوئی ایسو نہیں ہوگا یہ بھی بلکل ٹھیک کوڈ ہے یہ رن ہو رہا ہے میں آپ کو کمپائل کر کے دکھاتا ہوں اس کو دیکھیں کمپائل ہو رہا ہے اچھا اب ہم اس کے پروسس کی طرف تلتے ہیں کمپائلیشن تو ہو رہی ہے کوڈ میں کپی کر لیتا ہوں ایک آپ نیو پہ آئیں گے ٹھیک ہے نیا پروجیکٹ لیں گے کانسول اپلیکیشن کو سلیپ کریں گے اوکے کریں گے اب پرانا پروجیکٹ آپ یہ جو چال رہا تھا میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں تو اس کو میں وہیں سیو کراتا ہوں سیم بات کے اوپر یہ پہلے پروجیکٹ پڑا ہوئے یہاں پر یہ میں نے کوڈ کپی کیا پیج کر لیا یہ وہی سارا سیم کوڈ ہے میں نے اس کو کپیج کر لیا سب سے پہلے آپ نے اس میں پروجیکٹ میں جانا ہے پروجیکٹ آپشن میں جانا ہے پیرامیٹر میں جانا ہے سی پلس پلس کمپائلر کے پیرامیٹر میں آپ نے یہ لکھنا ہے ڈیش اٹیری اس ایکل لپلس پلس ایونس سٹینڈر کیونکہ اس کے اندر آپ نے ونڈوز ای پی آئی یز کیا ہے تو اس کے لیے آپ کو کمپائلیشن کر لیے استینڈر کو یز کرنا لازمی ہے آپ اوکے کریں گے وفائل ام رن کریں گے وہ آپ سے فائل کا پوچھے گا مین فائل آپ نے آپ نے سیئți کرنی ہے اس کو یاس کر دینا اب یہ پروجیکٹ ہوں رن پائل ہوگا اور اس کے بعد یہ رن ہوگیا آپ کی ویڈو آئی ڈیا آ رہی ہے اور یہ آ رہا ہے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ سورس پاتھ دیں اب اس کے لئے دو چیزیں آپ کو آپ نے میک شورت لاجمی کر رہی ہیں پہلی چیز کے یہ اسائن نام کا ایک فولڈر اپنا کے اس کے اندر آپ نے لنکس کو ٹی ایک سٹی لگ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کچھ بھی کونٹین لکھ لیں ہیلو آئی ایم سٹوڈینٹ اور جو بھی آپ نے لکھنا چاہتے ہیں کونٹین ایک جگہ سے دوسرے کا کاپی تو پتہ تو چلے کہ وہ کونٹین جو بیچ میں فائل لکھا ہے وہ کاپی ہوا بھی ہے یا نہیں اور دوسری یہ لنکس ٹو فائل ہے اب یہ ایمٹی ہے اس کو آپ نے ایمٹی چھوڑنا ہے یہ وہاں پر بنانی ہے جو ڈیسٹینیشن فائل ہے یہ آپ کی سورس فائل ہے لنکس اور لنکس ٹو جو ہے وہ آپ کی ڈیسٹینیشن فائل ہے سمپل ایٹی ایس ٹیکس فائل بنانی ہے آپ نے رائٹ لکھ کر کے آپ نیو کریں گے یہ مختلف قسم میں وینڈوز ٹین کے اندر وہ رائٹ لکھ کر کے نیو میں ٹیکس ڈاکومنٹ اپشن آجاتی اس میں تھوڑا سا وینڈوز یلیون ہے تو ڈیفرنٹ ہے یہاں سے آپ کریٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر اور اس کو نام دے سکتے ہیں اس کا آئی ایم ہم اس کو رن کرتے ہیں یہ بات کیا ہے ڈی کولنس سلیش آئی جی این اس کے بعد سلیش لنکس اور ٹیکس ٹیکس فائل ہے اس لیے اس کی ٹیکس یہ ہے اس کا جو ایک ستنشن لکھنی لاظمی ہے جی ینٹر کریں گا اب ہو ڈیسٹنیشن فائل ہماری ڈ ڈ آئی میں مین پہ پڑی ہوئی ہے 20 inít pew door رائٹ کے آئی میں پہ کچھ رہے ہیں پکڑا میاں کیا گھنے پڑا میاںEmere simplesmente کرنے اب ہم اس کو یہاں پر کرتے ہیں جیسے ہی ہم انٹر کریں گے کہتا ہے فائل کا سائز 18 بائٹ ہے تریڈ 1 کاپی 9 بائٹ فرم اور اتنی دیر میں یہ فوراں ویدن سیکنڈ بھی نہیں اس کو لگا اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو کاپی کر دیا ہم دیکھتے ہیں کہ لنکس ٹو جو ہے اندر آگیا ہے وہ دیکھیں وہ ہیلو آئی میں سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے اندر کانٹین وہاں سے یہاں پر کاپی ہو چکا ہے یہ ہم نے اس کے اندر کانٹین دکھا تھا وہ یہاں سے وہ لنکس ٹو کے اندر کاپی ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی نہیں ہے یہ سمجھ آگی ہوگی اگر کوئی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ آپ نے ایک زی فائل جو کہ پروجیکٹ ٹو ہماری ہے یہ فائل ہے میں اس کو بند کر کے دوبارہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پروجیکٹ ٹو ہم رن کر رہے تھے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ مین فائل یہ کوڈ فائل ان دونوں کو آپ نے کلک کرنا ہے اس ٹو زیپ کرنا ہے پروجیکٹ ٹو فائل جو ہے اس کو آپ نے جا کے ایلمس پر اپلوڈ کرنا ہے اس کے اندر یہ دو فائل ہیں ڈوٹ سی پی پی اور ڈوٹ ایک زی جی ایسا کہ انہوں نے اس آئیمنٹ میں اوپر بھولا ہوا ہے کہ آپ نے سی پی اور ڈوٹ ایک زی فائل کو سب میٹ کروانا ہے تو یہ آپ کی اس آئیمنٹ ساری چیزیں ریپائیمنٹ پوری ہیں اس میں مسٹیک نہیں ہے اگر آپ کو وہ لگ رہا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا مجھے بتا سکتے ہیں باقی جس نے پیٹ بنوانی ہو تو وہ مجھ سے وٹس ایپ پہ کونٹیک کر لے یہ نمبر میں نے لکھا ہوا ہے جو دیکھ کے بنا سکتا ہے یا جس کو سمجھا رہی وہ بنا لیں ملتے ہیں اگرے سائیمنٹ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ سلام علیکم